قائد اعظم محمد علی جنہ کی زندگی کے معنی خیز واقعات جو ہماری کتابوں کی زینت تو ہیں لیکن عام عوام ان سے ناشنا ہے یہی واقعات ہمارے پاڈکاست کا موضوع ہے شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کے مطابق جن دنوں وہ اہدراباد دکل میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کر رہے تھے تو متعدد بار قائد اعظم نے ان سے پیغامات اور خط و کتابت کے ذریعے ملنے کی کوشش کی لیکن وہ قائد اعظم کو مغربی تعلیم یافتہ تصور کرتے ہوئے نظر انداز کرتے رہے نہ تو پیغام اور خطوط کا جواب بھیجا اور نہ ہی ان کی ملاقات کی خواہش کا کوئی خاطر خواہ جواب دیا اور پھر ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کو خواب میں شرف ملاقات بخشتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ ہمارا ایک امتی آپ سے ملنا اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی سب کو چھوڑ کر اپنی پہلی فرصت میں بمبئی جاتے ہیں اور قائد اعظم کے درے دولت پر پہنچتے ہیں تو قائد اعظم کو سراپا انتظار دیکھتے ہیں اور پھر دونوں عاشقان رسول کے درمیان ہونے والا مقالمہ سمات کیجئے قائد اعظم حضور والا میں مسلسل آپ کو پیغامات اور خطوط ارسال کرتا رہا اور آپ سے ملاقات اور رہنمائی کا مطمئنی رہا تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو تشریف لے آئے شیخ الاسلام کیا آپ کو بھی حضور سرور دو عالم کی بشارت ہوئی ہے قائد اعظم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہی آپ سے ملاقات کے لئے کوشش کرتا رہا ہوں شیخ الاسلام کیا یہ سچ ہے قائد اعظم یہ حقیقت ہے اس مقالمے کے بعد دونوں آشکانے رسول ملاقات کرتے ہیں مختلف امور زیرے بحث آتے ہیں لیکن سب سے اہم مسئلہ سفید بنیا اور سیاہ بنیا سے آزادی حاصل کرنا اور مملکت خداداد پاکستان کا قیام تھا منگلہ ڈیم آرگنائزیشن کے پی آر او جناب سید محمد عدریز شاہ ایک موقع پر اپنی تقریر میں بتاتے ہیں کہ قائد اعظم کے ایک نہایت قریبی ساتھی تھے جنہوں نے ایک مجلس میں جہاں وہ بھی موجود تھے یہ واقعہ سنایا تھا جب قائد اعظم انگلستان سے مستقل طور پر بمبئی آگئے تو میں آپ سے ملاقات کے لئے گیا قائد اعظم گہری سوچ میں مصروف تھے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مجھے بلایا جبکہ کچھ لوگ کا خیال ہے کہ لیاقت علی خان مجھے لے کر آئے بے شک ان دونوں حضرات کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے لیکن اصل بات جو مجھے یہاں لائی کچھ اور ہی ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی تو میں اس شرط پر بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اسے ظاہر نہیں کرو گے کیونکہ لوگ بات کا بتنگر بنا دیتے ہیں جب میں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا تو انہوں نے فرمایا ایک رات میں لندن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی میں پھر سو گیا دوسرا جھٹکہ تیز تھا بس میں اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر کا چائزہ لیا اور یہ اتمنان کر کے کہ سب ٹھیک ہے آ کر سو گیا تیسرے جھٹکے میں مجھے جنجور کر رکھ دیا میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا میرا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور میں کسی کی موجودگی محسوس کر رہا تھا میں نے کہا جواب آیا جو مجھے انگلستان سے ہندوستان کھیج لائی پھر قائد آزم کہتے ہیں کہ یہ تھی وہ وجہ جو مجھے انگلستان سے ہندوستان کھیج لائی موسیقی 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 موسیقی